اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈرنٹس امید کرتو کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور ہمیں اس بار برکت مہینے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں آمین سم آمین اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں آج ہم اردو بھی کا سبق نمبر ایک حروف تحجی اور الفاظ پڑھیں گے حروف تحجی جو ہیں اردو کے سینتس حروف کو کہتے ہیں اور الفاظ جو ہیں انہی حروفوں سے مل کر بنتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے کام کی طرف سوال نمبر ایک کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے سوال نمبر ایک ہے جواب دیں سوال نمبر ایک حرف کسے کہتے ہیں مو سے نکلنے والی آواز کو ظاہر کرنے والی علامت کو حرف کہتے ہیں جیسے جیم تے کاف نون وغیرہ سوال نمبر دو ہے لفظ کیسے بنتے ہیں حروف کو ملانے سے الفاظ بنتے ہیں وہ جو علیف سے یہ تک حرف ہیں انہیں آپس میں ملائیں تو وہ لفظ بنتے ہیں حرف کی جمع کیا ہے اکیلا ہوگا تو حرف ہے جب ازادہ کے بات کی جائے گی تو وہ حروف میں آ جائیں گے حرف کی جمع کیا ہے حروف ہے نمبر ڈال پہ ہے لفظ کی جمع کیا ہے اسی طرح ایک ہے تو لفظیں زیادہ ہوں گے تو الفاظ ہو جائیں گے لفظ کی جمع الفاظ ہے اب ہم سوال نمبر پانچ کی طرف آتے ہیں دو حرفی لفظ کون سے ہوتے ہیں دو حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ دو حرفی الفاظ کہلاتے ہیں جیسے دن ایک ہو گیا دال ہو گیا ایک حرف دن ہو گیا دوسرا حرف تو یہ کیا مل کے بنا دو حرفی لفظ بن گیا تو جیسے دن کل آج یہ کیا ہوگے دو حرفی الفاظ کہلائیں گے سوال نمبر چھے ہے سا حرفی لفظ کس کو کہتے ہیں تین حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ کو سا حرفی الفاظ کہتے ہیں جو تین حرفوں سے مل کر بنتے ہیں جیسے جال مال سال بال وغیرہ چار حرفی لفظ کون سے ہوتے ہیں چار حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ چار حرفی الفاظ کہلاتے ہیں جیسے جوتا سورج موٹی سالن وغیرہ سوال نمبر آٹھ ہے پنچ حرفی کون سے ہوتے ہیں پانچ حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ پنچ حرفی ارفاظ کہلاتے ہیں جیسے لاہور اسلام قربان وغیرہ آپ نے یہ آٹھ سوالات اسی طرح اپنے ورکشیٹ پر مکمل کرنے ہیں اور انہیں اچھے سے یاد بھی کرنا ہے کلاس اب ہم رائٹنگ پیش کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ صفحہ نظر آ رہا ہے آپ نے بلکل اسی طرح اسے ریڈی کرنا ہے ادھر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے ادھر ویک اور ویڈ میں آپ سبقہ نام لکھیں گے اور آپ نے اس صفحے کو بلکل اسی طرح سے ریڈی کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے آئیے اب ہم ان الفاظ کو لکھنا سیکھتے ہیں کلاس اب ہم سب سے پہلا لفظ لکھ رہے ہیں نگاہوں سب سے پہلے ہم نون بنائیں گے یہ ہم نے نون بنایا گوھر سے دیکھئے گا ان لفظوں کی بناوٹ کی طرف یہ ہم بنا رہے ہیں گاف علیف گا علیف آپ کا بلکل سیدھا ہونا چاہیے نگاہ بن گیا ہے واؤ ہو ہے بنانے کے بعد واؤ جو ہے وہ لائن سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور ساتھ آپ نون گناہ بنا دیں گے جو آدھا لائن سے نیچے ہوگا تو یہ ہمارا ورڈ ہو گیا نگاہ ہوں اور یہ نون گناہ جو ہے وہ آپ کا گول ہونا چاہیے دوسری دفعہ سیکھتے ہیں اور سے دیکھئے گا بناوٹ کی طرف نون گاف علیف گاہ نگاہ ہے واؤ ہو نون گناہ نگاہ ہوں تیسری دفعہ دیکھئے گا اب ہمارا دوسرا لفظ ہے پھول سب سے پہلے دیکھئے گا ہم پھے کیسے بناتے ہیں پھے بنایا واہ وہی لائن سے تھوڑا سا نیچے لام کو دیکھئے گا وہ بھی لائن سے نیچے جائے گا اور واپس آئے گا لیکن گولائی میں یہ بن گیا پھول اگین دیکھئے گا پھے واؤ لام پھول پھول اب ہمارا تیسرا لفظ ہے سو رج سب سے پہلے سین بنائیں گے سین کے ساتھ ہم نے واو کو جوڑنا ہے سین واو سو رے جو ہے وہ لائن سے تھوڑا سا نیچے اور دن جیم لائن سے نیچے آئے گا اور گول جائے گا سو رج سین واو سو رے جیم رج سو رج سین واو سو رے جیم رج سو رج کلاس آپ کو یہ دوسرا پیج بھی نظر آ رہا ہے دوسرا پیج بھی آپ نے بلکل اسی طرح ریڈی کرنا ہے نیٹنس کے ساتھ اب ہم اپنا اگلا وارڈ لکھنے جا رہے ہیں مٹی سب سے پہلے ہم میم بنائیں گے اس کے بعد تے دن چھوٹیے ٹی مٹ ٹی چھوٹیے جو ہے وہ لائن سے نیچے جائے گی میم ٹے چھوٹیے ٹی مٹ ٹی میم بانایا اس کے ساتھ ٹی ہر کو جوڑ دیا جو کے لائن سے ٹرین نیچے چلا گیا مہر بے کے ساتھ علیف آپ کا بلکل سیدھا ہونا چاہیے با نون کے ساتھ چھوٹیے نی مہر با نی دوسری دفعہ پھر لکھیں گے مہر با نی مہر با نی آخری ہمارا چھوٹا لفظ ہے اجالہ علیف لکھا جی علیف جا لام کے ساتھ علیف کو جوڑنا ہے جب لام ہمارا نیچے سے راؤنڈ شیپ میں ہوگا جب اس کے ساتھ علیف جوڑیں گے تو وہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے اجالہ علیف جی علیف جا لام اسی طرح نیچے سے مڑا ہوا لیکن علیف جو ہے وہ بلکل سیدھا آئے گا اجالہ تیسری دفعہ سیکھئے علیف جی ملیف جا لام علیف لا اجالہ لا لا کلاس آج کا ہمارا کام یہاں پر مکمل ہوتا ہے آپ نے ان الفاظ کو اسی طرح اپنی رائٹنگ کوپی پر پانچ پانچ پار لکھنا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ان الفاظ کی پریکس اپنی رائٹنگ کوپی پر بھی کرنی ہے اور پیٹ کے دن سکول میں آ کر اردو بی کا اور رائٹنگ پیچ کا کام مجھے جمع بھی کروانا ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ